بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں برجو کا انسائیکلوپیڈیا لے کر آج گفتگو کریں گے برج اقرب سکورپیو کے بارے میں ناظرین عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ان کی شخصیت میں مضبط نفسیاتی رویہ موجود ہیں تو پھر انہیں عزت دولت اور شہرت حاصل کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی یہی وہ نکتہ ہے جہاں علم النفسیات علم نجوم سے الگ ہو جاتا ہے ماہرین نفسیات جب کسی بھی برج کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو وہ سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کر کے شخصیت کے مضبط اور منفی پہلوں کو اجاگر کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ محض مضبط رویہوں کی موجود کی ہی کامیابی اور سکون کی زمانت ہے بلکہ ماہرین نفسیات نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اکثر انسان کی خومیاں اس کی ناکامی کا باعث ہوتی ہیں اب ہم اس کلیے کا اطلاق برج اقرب پر کر کے دیکھیں مثلاً اقرب میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے اب ذرا تصبر کریں کہ ذاتی رشتوں میں اقرب سے متعلق لوگ اسے کیا سمجھتے ہوں گے یقیناً ان کی نظر میں اقرب جذبات سے آری ایک ایسا انسان ہوگا جس کے لیے کسی بھی قسم کا جذباتی تعلق یا وابستگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اقرب کی یہ خوبی اس کی ذاتی زندگی میں مہران اور پریشانی پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے اس طرح اقرب کی اخلاقی جرد بھی اس کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اخلاقی جرد بلا شبہ ایک غیر معمولی خوبی ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی